اسلام علیکم ایک منٹ کی ویڈیو ایسے لمبہ فون کر کے بنائیں اور ہم اپنا نام بتائیں اپنا علاقہ بتائیں اور ہم کانونی ٹی وی کپلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہیں لوگ دے رہے ہیں آپ سن بھی رہے ہیں اچھا جی بڑی خبر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اسی خبر کے انتظار رہے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو لسی اور کھچڑی بن رہی ہے لسی لسی ہوں دیں جنہ پانی پان دے جاؤ تو وہ ودی جان دیئے ان کے مذاکرات بھی ایسے ہی بڑھ رہے ہیں رات کو اعلان ہونا تھا اتنے نان سیریس ہیں پیپلز پارٹی کے نمہندے آئے ہی نہیں ساڑھے گیارہ بجے فون کر کے کمر زمان گیارہ نے کہتا ہے کہ ساڑھا موڈ ہی نہیں آنڈا پوری قوم ادھر دیکھ رہی ہے سارے لوگ رات کو جاگ رہے تھے کہ وکیل صاحب تسی تک کیا سی کے خبر آئے گی میں کی کیا سی کے سارے ہی کہہ رہے ہیں اچھا جی دوسرا آپ کو اہم بات بتائیں کہ آج الیکشن کمیشن کے سامنے نواز شریف کے کیس سمیت چالیس کیس لگے ہوئے ہیں چالیس میں نے آپ کو بتایا ہے نا جہاں جہاں سے نور لیگ جیتی ہے انہوں نے وہاں پہ دھاندلی کے الزام لگایا ہی لگایا ہے الزام خان ہے نا الزام خان انہوں نے نہیں سپیر کرنا بالکل یہ بے شک سو جائے نور لیگ والے انہوں نے سپیر نہیں کرنا بالکل ہی ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ اتنا ہے کہ ابھی ابھی دو منٹ پہلے سینیٹر مشتار جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہے اس نے کیا مطالبہ کیا ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشنر کو استیفہ دینا چاہیے اور اس کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہو لوجی ہون دسو کہ اس کو فانس ہی چڑھائی جائے یہ 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 سر جی یہ پھر نیا دباؤ ہے یہ جو اس کے پاس چالیس کیس پڑے ہے نا اس کا اوپر دباؤ ہے کہ یہ چالیس کیس بھی آپ صحیح فیصلہ کریں نون لیگ کے خلاف کریں نواز شریف جو سائٹ پہ بیٹھے ہیں نا ابھی ان کی سیٹ کو بھی چیلنڈ کیا گیا ہے ابھی تو ان کے اوپر اور الزام لاکر ہے یہ جھوٹے الزام ہی ہے لیکن اس کا وہ عوام کے اوپر ایک دوباغ اثر پڑ جاتے ہیں جیسے وہ مانسیرہ کی سیٹ کا جی انہوں نے کہا جی بیلٹ ویپر نکلا ہے نکلا ہے پورے میڈیا میں وہ چال گیا ٹھیک ہے تو وہ ہے میں جناب آج پنڈی کے کمیشنر کے حوالے سے بھی بات کروں گا آپ بھی ذرا سوچیں کہ یہ گیم کدھر جا رہی ہے کون کار رہا ہے اس کے پیچھے دوریں کون ہلا رہا ہے اور کمیشنر راول پنڈی نے ہی کیوں پریس کانفرنس کی ہے اور اب وہ اپنے بیان سے مکربی رائے سنے ٹھیک ہے کیونکہ آج وہ سارے ان کے بیانات جو ان کے نیچے ڈی آر 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 او تھے ان کے بیانات کلم ہو گئے اور انہوں نے کمیشنر کو جھوٹا قرار دے دی ہے اچھا جی یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آرٹیکل سیس کا مطالبہ ہو رہا ہے یہ اور آج جو بڑی اہم وہ میٹنگ ہونی ہے وہی نون لیگ کی اور ان کی ساری قوم کی نظریں ادھر ہیں اللہ کرے کوئی مسئلہ کا حال نکل آئے ہم مسئلہ کا حال یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت پنجاب میں اور نون لیگ مرکز میں نون لیگ مکمل علیدہ بنائے مکمل نون لیگ کی حکومت ہو ساری ذمہ داری یہ لیں لیں بلکل لیں یہ رسک پہلے ہم سولہ مہینے کی جب لی تھی تو نون لیگ نے یہی کہا جی ہم نے اپنی سیاست دعوے پہ لگائی ہے کیوں ملک کے لیے تو اس وقت بھی وہی صورتحال ہے اپنے آپ کو نام بچائیں اگلے پانچ سال تک پتنی ہم زندہ ہوتے ہیں نہیں رہتے اسی پانچ سال میں ملک کو کوئے سے نکالیں یہ نظریہ ہونا چاہیے اب اس وقت کیا ہے بتا ہے پیپرز پارٹی کہتی ہے جی ہم نہیں لیتے آئیے مف کے بعد جانا پڑے گا مہنگائی یہ وہ لوگ ہمیں گالیاں نکالیں گے نہیں بھئی یہ بات آپ نہ دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ گالیاں نے آپ دیکھیں کہ ہم نے ملک کو کیسے بچانے ہیں کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں اپنے پانچ سال کے لیے آپ پھر وہ کرتے رہیں پیپرز پارٹی بھی اس لیے حکومت میں نہیں آ رہی کہ جناب حکومت یہ اگلی فیل نظر آ رہی ہے تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ہے یہ بھاگنا نہیں بھگوڑا نہیں بننا اپنے مسائل کو فیس کرنا ہے اور کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی بلی نے آنا ہے کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی اڑ جاؤ آنکھیں کھولو گے تو اڑ سکتے ہو ضروری نہیں کہ بلی آپ کو کھا لے ہاں آنکھیں بند کر لیں جی تو پھر بلی نے کھا لینا ہے ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے اب آئیں جی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ راول پنڈی کا کیوں سر جی دیکھیں اب سب لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو سپلٹمنٹ آئے ہے تھوڑا تھوڑا اے تھوڑا جا اے چاولدی پلیٹ ایک تیری ہے اے زرداری چاولدی پلیٹ ایک تیری ہے اے پی ٹی یا یا لدی اے نون یا لدی ایک ایک پلیٹ دے دیتی ہے بجائے یہ کہ کسی نو پوری دیکھ دیں ایک ایک پلیٹ دے دیتی ہے کہ تسیوں کھاؤ جو ونڈو یا جو مرضی کرو ٹھیک ہے پنڈی آپ کو پتہ ہے پنڈی ایک استعارہ ہے کہ جناب یہاں پہ آرمی ہماری ہوتی ہے پنڈی وہ کہتے ہیں جی یہ اسلام آباد کی حکومت ہے یا پنڈی کوئی کہتے ہیں جی پنڈی دی حکومت ہے یہ اسلام آباد کی ہے تو اس سے اب سمجھ جاتے ہیں پنڈی کی حکومت کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کے سارا کردار اس میں ہے آپ مجھے یہ بتائیں اس کمیشنر کی اتنی جرت کہ یہ پنڈی میں بیٹھ کے آرمی کے زیرے سایہ بیٹھ کے تو اتنی بڑی پریس کانفرنس کر لیں اگر یہ الزام لگ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑے تھوڑے سب کو بانٹا ہے تو یہ جو آیا ہے الزام پنڈی کمیشنر کا تو کوئی لوگ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے الیکشن متنازہ ہو رہا ہے اور اس کا فیدرہ کوئی تیسری قوت اٹھا سکتی ہے اس لیے یہ کمیشنر کے پیچھے کوئی ڈورییں ہلانے والا اور ہے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس اتنی بڑی جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا اس وقت دھاندلی ہے تو پھر سندھ میں تھوڑی دھاندلی ہوئی ہوں گی کے پی کے اندرونی سارے منگورہ سوا ادھر تھوڑی دھاندلی ہوئی ہیں کہ ساری کی ساری سیٹیں ہی وہ جیت گئے تو پجاب کے اور زلے اور سارے ہوئے ہیں کے نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈی کے کمیشنر نے پنڈی والوں سے پوچھ کے پریس کانفرنس کی ہوگی یا انڈیپینڈنٹ کی ہوگی آپ کا کیا خیال ہے تو اس کے پیچھے بھی بڑی چیزیں نکلیں گی کہ ہمارے ملک میں اب دیکھیں نا بارہ تیرہ دن ہو گئے کوئی صورت پکچر واضح آئی نہیں رہی صوبوں میں تو منڈٹ مل گیا ہے لیکن مرکز میں نہیں آ رہا جس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں بہت پریشان ہیں سب لوگ ٹھیک ہے انہوں نے سوشل میڈیا بانگ کیا ہوئے نیٹ جگہ جگہ باند ہے نہیں چال رہا کبھی آپ تک ویڈیو آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے جب یہ یہ ادھر وہ اور بھی مجلسے وغیرہ ہوتی ہیں پورا دس دو میل لمبی روڈ باند کر دیتے ہیں کہ جی مہرم آ گیا ہے دو میل لمبی باند یہ کوئی طریقہ ہے اور پھر عوام سفر کرتے ہیں ابھی کرکٹ میچ ہوگا تو کذافی سٹیڈیوم کے ساری سڑکیں باند یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تو بچہ بھی کوئی کار دے گا جو آرمی والے ہیں اور فورس والے ہیں اور یہ ان کو یہ ٹریننگ کس چیز کی دی جاتی ہے کہ آپ ایسے کریں ایسے نہ کریں عوام کی سہولت دیکھیں ہر کام میں عوام کی سہولت دیکھیں مہنگائی میں بجلی کی کمی یہ سارجیدر کوئی نہیں پوچھتا آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہماری بجلی آتی ہے اور جاتی ہے جس طرح گیس ہماری آتی ہے اور جاتی ہے یورپ کے کسی ملک میں ایسے ہو نا وہ ایک روپیہ بجلی کا بیل اور گیس کا بیل نہ بھیجیں وہ مافیہ مانگیں کہ جناب یہ ہم سے ترسیل نہیں ہو رہی ہم آپ کو صحیح طریقے سے سپلائی نہیں کر رہے گورنمنٹ آپ سے مافی مانگتی ہے ایدھر جناب کیا ہے بلکل گیس نہیں آ رہی ایڈا وٹا بیل بجلی دا گیس دا آ رہے بجلی بلکل آ رہی ہے جا رہی ہے ایڈا وٹا گیس بجلی دا بیل آ رہے اور بجلی کی پاور بھی وہ نہیں آتی جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی یہ اور مسئبت ہے تو یہ ایدھر سار جی کوئی انسانی حقوق نہیں ہے سب سے بڑے انسانی حقوق یہ ہیں جناب قاضی فائز حیث صاحب کہ گیس نہیں آ رہی تو بیل آ رہا ہے اس کا نوٹس لیں یہ بنیادی فنڈیمنٹل فنڈیمنٹل رائٹس میں آتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا جو جناب آپ نے ہمارے جو یہ ویڈیو بنانی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے ایک منٹ کی نواز شریف کی حوالے سے تو وہ اس وٹس اپ نمبر پہ آپ نے بھیجنی ہے 0300 472 5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر بھیجے گئے تو ہم آپ کی آواز بھی آگے تک پہنچائیں ٹھیک اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے